اینما تكونوا يدرکكم الموت ولو كنتم فی بروج مشیدہ تم جہاں بھی رہو گے موت تمہیں پا لے گی چاہے مستقم قلوں میں کیوں نہ بند ہو جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ التاحرین موضوع گفتگو مکروحات دفن مکروحات دفن میں سے پہلا مکروح عمل کے جس کی جانب فقہ عظام نے توجہ دلائی وہ یہ کہ میت کو ایک شہر سے دوسرے شہر کی جانب لے جائے جائے لیکن اگر میت اس دوران خراب ہو جائے اور میت کی توہین ہو تو ایسی صورت میں تو حرام ہے اسی طریقے سے اگر یہ لے جانا کسی مقام مقدس کی جانب ہو تو ایسی صورت میں اشکال نہیں ہے اور اس کا طریقہ عام طور پر یہی ہے کہ پہلے دفن کر دیا جاتا ہے اور بعد میں کسی دوسرے شہر کی جانب لے جائے جاتا ہے آج کے دور میں بھی جتنا جلد دفن کیا جائے اتنا بہتر ہے اور اس شہر سے اس شہر لے جانا خصوصاً اس وقت کے جب لاکھوں کا خرچہ ہو رہا ہو تو بہتر یہ ہے کہ اسی شہر میں دفن کر دیا جائے لیکن ہاں اگر اس شہر میں دفن کرنے کی وجہ سے بعض سیاسی یا بعض اوفیشل کاموں میں پرابلم ہوتی ہے تو ممکن ہے کہ کراہت نہ ہو مثال کے طور پر ایک شخص کسی شہر میں مر گیا اور اس کے بہت سارے کام ڈسٹرپ ہو جائیں گے اس شہر میں جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے کہ وہ واقعاً مرا یا نہیں مرا یہ وہ امور ہیں جن کے بعد یہ کراہت قطعاً ختم ہو جائے گی دوسرا مکروح عمل یہ کہ ایک ہی قبر میں ایک سے زیادہ مردوں کو لٹھائے جائے البتہ اس عمل کے بارے میں عام طور پر احتیاط ہے کہ اسے مکروح نہیں بلکہ جائز ہی نہ سمجھا جائے تو بہتر ہے احتیاط بہت زیادہ ہے البتہ جب کہیں زلزل آئے یا کوئی اور آفت آئے تو ایسی صورت میں ایک گڑھا کھوت کے بہت سارے مردوں کو البتہ شرائط کے ساتھ اگر دفن کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے یہ کراہت ہے عام حالات میں تیسرا مکروح عمل یہ کہ میت کو اپنے گھر میں دفن کیا جائے البتہ اس وقت کے جب ضرورت نہ ہو لیکن اگر ضرورت ہو کوئی اہم مسئلہ ہو تو ایسی صورت میں یہ کراہت ختم ہو جائے گی چوتھا مکروح عمل یہ کہ میت کو ایک دم سے قبر میں لے جائے جائے بلکہ مستحب عمل کیا ہے کہ میت کو قبر کے دو تین ہاتھ کے فاصلے پر رکھا جائے پھر آہستہ آہستہ تین دفعہ قبر کے جانب لے جائے جائے لیکن اگر ایک دم سے لائے اور میت کو قبر میں اتار دیا تو یہ عمل حرام نہیں ہے لیکن مکروح ہے پانچمہ مکروح عمل یہ کہ باپ بیٹے کی قبر میں اترے اور چھتا مکروح عمل یہ کہ عزیز اور اقربہ یعنی قریبی رشتدار قبر پر مٹی ڈالیں ساتھوہ مکروح عمل یہ ہے کہ کسی اور کی قبر کی مٹی کو قبر پر ڈالا جائے بلکہ مستحب یہ ہے کہ جس قبر کی کھدائی کی ہے وہی مٹی قبر پر ڈالی جائے آٹھوہ مکروح عمل یہ کہ قبر کے اندر کچھ سیمنٹ سے یا چونے سے کام کیا جائے یا گلکاری کی جائے البتہ اگر قبر کے باہر کام کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے نوہ مکروح عمل یہ کہ چار کھلی ہوئی انگلیوں سے زیادہ قبر کو بلند کیا جائے لیکن اگر بلند کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے البتہ یہ مکروح عمل ہے عام افراد کے لیے لیکن اگر کسی ادبار سے کوئی شخص سے خاص اہمیت رکھتا ہے دین میں تو پھر چار انگوش سے زیادہ بلند کرنا اور قبر کو بہت زیادہ محکم کرنا تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا دسمہ مکروح عمل یہ کہ قبروں کو بہت زیادہ بوسیدہ ہونے کے بعد دوبارہ بنایا جائے البتہ اگر قبر ماباب کی ہیں تو جب تک اولاد زندہ ہے تو کوئی حرج نہیں اسی طریقے سے کہ قبر انبیاء اور آئمہ اور علماء اور بزرگان دین کی اور جنرلی کہا جا سکتا ہے ایسے افراد کی کہ جن کے قبر کا تعلق دین سے ہے ان قبروں کی تجدید بنا میں کوئی حرج نہیں ہے گیارمہ مکروح عمل قبر پر کوئی امارت بنانا البتہ یہ حکم بھی ان افراد سے ہے کہ جن کی دین میں کوئی اتنی اہمیت نہیں لیکن اگر ان کی ہستی دین میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہو تو ایسی صورت میں قبر پر امارت بنانا مکروح عمل نہیں ہے بارمہ مکروح عمل یہ کہ قبر کو بجائے مستح کرنے کے اس طرح سے ابھار کے بنایا جائے جیسے کہ اونٹ کا کوہان یہ عمل مکروح ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ بنا بر احتیاط واجب اس سے بجا جائے یہ علامت ہے خوارج کی تیرمہ مکروح عمل قبروں کے آس پاس مومنین کے قبور کے آس پاس گندگی کرنا چودمہ مکروح عمل ہے بلا کسی ضرورت قبروں پر چلنا ضرورت سے کیا مراد ضرورت سے مراد فرض کریں کسی نبی اور امام کے اردگرد قبریں ہیں اب وہاں پر فرش بچھا دیا گیا ہے تاکہ لوگ آرام سے آ سکیں نبی اور امام کی قبر کی زیارت کے لیے تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ اب یہ عمل مکروح نہیں ہے پندھرمہ مکروح عمل قبروں پر ٹیک لگانا سولمہ مکروح عمل قبروں پر بیٹھنا اور سترمہ مکروح عمل قبرستان میں ہسنا اور کہقہ لگانا یہ تھے چند مکروحات خدا بن تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد والے محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصا امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیقہ فرمائے و صل اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین